بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ہاں ناظرین میں محکم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افشل یوٹیوب چینل احمد ہرٹیبز تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پانچ اور چھے زلحج کا ایک چھوٹا سا کامیاب اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں جو کہ آپ کسی بھی اصول کے لئے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہیں اگر آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بہت مالو مطا دے تو آپ اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور آپ کا یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ یہ میں جو وظیفہ کر رہا ہوں یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ میرا عمل سمجھ لو میں نے کر لیا اور میرا کام ہو گیا تو انشاءاللہ زوجل آپ یہ عمل کر لیتے ہیں اس زلحج کے جو دو دن میں آپ کو بتا رہا ہوں ان دو دنوں میں صرف آپ ایک دن ہی کیوں نہ کر لیں یعنی کہ اگر آپ دو دن کر لیں تو سبحان اللہ اگر آپ ایک دن ہی کر لیں ان دو دنوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے تمام مقاصد جو ہے وہ پورے کر دے گی تو ویڈیو مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے افشل یوٹیوب چینل احمدل ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پسکر کر لیں ویسے تو سال کے اندر تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں اور تین سو پینسٹھ دن جو ہوتے ہیں ان میں کافی ساری گھڑیاں ایسی آتی ہیں جو کہ مقبولیت کی حامل ہوتی ہیں اور بہت ہی زیادہ فضیلت بھی رکھتی ہیں لیکن تین سو پینسٹھ دن ایک سائیڈ پہ اور یہ زلحج کے دس دن ایک سائیڈ پہ اگر آپ جو ہے آپ کے پاس یہ دس دن ہیں اور آپ جو ہے یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ ایک خوش قسمت انسان ہیں تو کیوں نہ ہم یہ دس دن زائیہ نہ کریں اور ان دس دنوں میں جو بھی اپنے نیک مقاصد ہوں وہ حاصل کر لیں تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کے طرف آپ نے پانچ اور چھے زلحج کو ایک وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کیا کرنا ہے آپ نے تعداد میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی جو ہے جب بھی آپ پڑھیں تین پانچ سات نو اور گیارہ زیادہ فضیلت تین اور گیارہ کی ہے آپ یہ درود پاک پڑھ لیں اور جائے نماز پر بیٹھ جائیں ان دو دنوں کے اندر ایک مرتبہ ہی کیوں نہ آپ کر لیں جائے نماز پر بیٹھنے کے بعد آپ نے دنیا سے کا تعلق ہو جانا ہے یعنی کے بعد آپ اس طرح سے اپنے ذہن سے دنیا کو نکال دیجئے کہ جس طرح آپ دنیا سے تعلق ہی نہیں رکھتے اور آپ کا ذہن آپ کا فل فوکس جو ہو وہ آپ کا اپنے مقصد کی طرف ہو جو مقصد آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ نے ایک چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تیسرا کلمہ جو ہے آپ نے اتنا پڑھنا ہے اور آپ کی جب وظیفہ کر رہے ہو تو آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد جو ہے وہ دور رہا ہو اور وہ مقصد جس کے لئے آپ یہ کر رہے ہیں اگر آپ کے بس اولاد نہیں ہیں تو آپ اولاد کی حصول کے لئے کر سکتے ہیں اگر آپ کے بس دولت نہیں ہے تو دولت کی حصول کے لئے کر سکتے ہیں کوئی بھی جائز مناسب جو مقصد ہو وہ آپ کا ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ گیارہ دفعہ یا جتنے تعداد میں آپ دوبارہ درود ابراہیم میں پڑھ لیں اور یقین جو آپ کے اتنا کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ میرا کام ہو گیا ہے تو اتنا کامل یقین رکھنے کے بعد اگر آپ یہ وظیفہ ان دو دنوں کے اندر ایک مرتبہ ہی کیوں نہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی ہر مراد پوری کر دے گی اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو آپ صاحبے اولاد ہو جائیں گے تینکس و بچنگ احمد علیہ ٹپس بسلام